بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن ابو جہل مجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجد سے باہر دشریف لائے تو ابو جہل نے اپنا ہاتھ اسٹین سے باہر نکالا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ میری مٹی میں کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آوں گا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے ڈبیا کے اندر تین موتی ہیں ایک سراخ شدہ ہے دوسرا آدھا سراخ شدہ اور تیسرا بغیر سراخ ہے اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ کیڑا ہے کیڑی کی موں میں ایک سبس پتہ ہے ابو جھل کہنے لگا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سرخ کیڑے اور سبس پتے کا علم کیسے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لال توڑ دو معلوم ہو جائے گا ابو جھل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہاں کڑے کہنے لگے کہ اپنے لال کی قیمت لگا کر اس سے توڑ دو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو لال کی قیمت میں ادا کروں گا ابو جھل اس پر راضی ہو گیا جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں ایک سرخ کیڑا موں میں سبس پتہ لی ہوئی موجود تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت فرمایا کہ تم کب سے اس لال میں ہو کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرص کیا پھر کہا کہ مجھے معلوم نہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے روزانہ تین سبس پتے عطا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے کیڑے نے جواب دیا کہ خدا نے مجھے روزانہ دس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کا حکم دیا ہے جس کے برکت سے وہ مجھے روزی فراہم کرتا ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتے ہیں پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجا کرو سلاللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعالیہ واسحابہ وسلم